بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ کے ولایت کو بیان کر رہا ہے اور اس کی ولایت کو بیان کر رہا ہے جو صاحب ایمان بھی ہے اور نماز کو بھی ادا کرتا ہے اور حالتِ رکو میں زکار دیتا ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیائی ولایت علماء اکرام تشریف فرما ہے اہلِ علم اہلِ دقت مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آیتوں کے نام ہیں حدیثوں کے بھی نام ہیں بعض مشہور حدیثوں کے نام ہیں حدیثِ سفینہ ہے حدیثِ غدیر ہے حدیثِ تیرِ مشوی ہے حدیثِ منزلت ہے حدیثِ غدیر ہے حدیثِ سقلین ہے یہ جو مختلف حدیثوں کے نام یعنی ہم اگر کہیں کہ حدیثِ سقلین کیا ہے تو پھر فوراں جواب دی جائے گا کہ سرکار نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اِنِّ تَعْرِكُن فِكُمُ السَّقلَین کتاب اللہ و عطرتی آلو کہتی میں تمہارے درمیان دو سنگین بھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنی اولاد ایسے ہی حدیثِ منزلت جس میں نبی نے فرمایا اَمَا تَرَوْنَا اَن تَكُونَ مِنْ لِي بِمَنزِلَةِ حَارُو بِمَنزِلَةِ حَارُونَ مِمْ مُوسَى اے میرے علی اس بات پہ تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی رہے جو حارون اور موسیٰ کو تھی اَلَّا لَا نَبِي عَبَادِی فرق یہ ہے کہ حارون نبی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو یہ حدیثِ منزلت ایسے ہی حدیثِ غدیر جس میں سرکار نے فرمایا اَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَحَادَ عَالِيُ الْمَوْلَا جس جس کا میں مولا تھا اب عالی عصص کا مولا ہے ہم میرے اپنے ترجمے ہیں بھئی سلوان پڑھے ذرا محمد وعال بھئی یہ ایک طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے اپنے کم علمی کا احساس بھی ہے اپنے طالب علم ہونے کا مجھے اعتراف ہے کہ ہمیشہ طالب علم رہنا چاہتے ہیں لیکن بعض حدیثوں کے اور بعض آیتوں کے ترجمے دوبارہ کرنے کے ضرورت ہیں آیت پر اعتراض کرنے والا کافر ہے ترجمے پر اعتراض کرنے والا طالب علم جی جی تحقیق کی بات ہے نا کہ یہ ترجمہ نہیں وہ ترجمہ ہونا چاہیے کتنا مشہور فرمان سرکار کا انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے ترجمہ ٹھیک نہیں ہے حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہے اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں پہنچو تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں تو گویا اس ترجمے کے مطابق نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہے نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے نبی تو سیدھی سیدھی سادھی زبان عربی میں بات کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جوانہ نے اہل جنت کے سردار ہے اور اہل جنت ہونے کے لئے مرنا ضروری نہیں ہے اسی دنیا میں اہل جنت بن جائے حسنین سردار ہے انہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جوانہ نے اہل جنت کے سردار ہے تو حسنین مردوں کے سردار نہیں ہے ہم تو آج حسنین کو سردار مان لیں یہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے جس دنیا میں حسنین کی سرداری نہ ہو وہ دنیا وہ ہے جس کی حلی مضمت کرتے ہیں اور جس دنیا میں حسنین کی سرداری ہو وہ دنیا وہ ہے جس کی حلی تعریف کرتے ہیں مولا کے کلام میں مولا علی کے کلام میں دنیا کی مضمت بھی آئی ہے مولا علی کے کلام میں دنیا کی تعریف بھی آئی ہے تو دنیا کو اچھا کون بناتا ہے اور دنیا کو برا کون بناتا ہے دنیا کو اچھا اہل بیر کا تصور بناتا ہے اور دنیا کو برا اہلِ بیت سے دوری بناتی ہے جو اس گھرانے سے دور ہو جائے اسی کے لیے دنیا بکری کی چھیک ہے جو اہلِ بیت سے دور ہو جائے اسی کے لیے یہ دنیا کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہے میں نہیں کہہ رہا مولا علی کے جملے ہی ہے یعنی اتنی گندی ہے دنیا جو اہلِ بیت سے دور ہیں ان کی دنیا گندی ہے اور جو اہلِ بیت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی دنیا وہی ہے جس میں سجدہ بھی ہوتا ہے مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے نجف بھی ہے کرولا بھی ہے سلوات پڑھنے محمد وعالی محمد بہت بڑی تعداد ہے مگر سلوات اور بہتر ہونی چاہیے تو یہ کچھ آیات کے ترجمے بھی کچھ حدیثوں کے ترجمے بھی اب اس آیہ کریمہ میں میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی تین آیتیں ان کا ترجمہ ذرا سنیئے دیر تو نہیں ہوگی میں جان بوجھ کے دیر سے آیا ہوں تاکہ سائن سے تھوڑا ایسا استفادہ ہو کچھ دشتہ دو تین سالوں سے میرے جلدی آنے کی وجہ سے سائن تکلف کرتے تھے محسن شاہ صاحب اور مجلس سے پڑھتے تھے کہ نہیں آپ آگئے آپ پڑھیں تو میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تاکہ سائن سے استفادہ ہو ناراض ہیں آپ نہیں تو پھر بلند سلوات آیات کے ترجمے ذرا سن لیجئے میں کوشش کروں گا تفسیر بھی تھوڑی سی بیان کروں اور ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ سالانہ مجلس ہے ہمارے بھائی ہمیشہ اس مجلس کا احتمام کرتے ہیں اور میں بھی کہہ ان ایام میں آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اللہ اپنے کلام میں اشارت فرما رہا ہے ایسا ہے مان ایمان اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا تو جان لے اس کے جانے سے میرے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا ابھی نئے نئے ہم ماہ رمضان سے باہر آئیں گا نئے نئے عبادتوں کا مزہ ہے ابھی ابھی روزے کا ذائقہ باقی ہے ابھی نماز اول وقت پڑھنے کا ذوق باقی ہے ابھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں واقع ہیں ابھی قرآن اوچی والی طاق میں واپس گیا نہیں ہے ابھی قرآن ہمارے گھر میں رہلوں پر ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دور ہونا شروع جائے جیسے پچھلے سال دور ہو گیا تھا تو ابھی نیا نیا محول ہے تو تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کرتے ہیں ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا فَصَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقُومِن تو تمہاری جگہ اللہ ایک قوم کو لے آئے گا تمہارے جانے سے کوئی فارق نہیں پڑے گا تمہاری وجہ سے مجلس سے نہیں ہے تھوڑا گردر ایلا دو بھائی اگر جاری ہے تمہاری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں یہ عالم تمہاری وجہ سے نہیں لگا یہ 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 عزاداری تمہارے دم سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری عزت ان کی وجہ سے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے ہیں تم بھی سوکے پتھوں کی طرح اور مکھی مچھروں کی طرح ہوتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آلوان ہمیں تو عزت دی ہے اس فرش ادا نے یہ تو فرش ہی وہ ہے جو عرش سے عشنا کرتا ہے جو نہیں بیٹھتا اس فرش پر اس کی قسمت اسے مبارک ہو لیکن جو اس فرش سے عشنا لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کا ذائقہ کیا ہے جتنا ہم مٹی سے قریب ہوتے ہیں ابود الہاب کا مزاج سمجھ میں آتا ہے جتنا ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اتنا ہمیں مولا علی سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے لہٰذا ہمارے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سے زیادہ قابل لوگ پہلے تھے ہم سے زیادہ موتور لوگ بعد میں آئیں گے آج اللہ ہم سے نوکری اور ڈیوٹی لے رہا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارا نام اس نے نوکروں میں لکھ دیا ہے ورنہ تو وہ چاہتا تو کسی اور سے نہ اپنا کام کرواتا وہ چاہتا کسی اور سے اپنا کام کرواتا کم سے کم ہم جیسوں میں تو یہ فیسرہ صحیح ہے نا کہ ہم جیسوں میں سے کسی اور سے کام کرواتا لہذا اللہ اعلان کر رہا ہے اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی علامتوں کے ساتھ جینے والا علی والا ہوتا ہے معاشرے میں گم ہو جانے والا حیدری نہیں ہوتا جو لاکھوں میں ممتاز نظر آئے جو لاکھوں میں علیہ دا نظر آئے وہ علی والا ہے سارا شہر کے ہے اس دکاندار سے سودا خریدو وہ علی اور ولی اللہ پڑتا ہے جالی سودا نہیں بیجتا سارا علاقہ کے ہے اپنی امانت اس کے پاس رکھو وہ علی والا ہے وہ خیانت نہیں کرتا لاکھوں میں منفرد نظر آنے والے میرے مولا صادق ہے آل محمد ارشاد فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو پوری آبادی میں پہچھانا جاتا ہوگے جعفر ابن محمد کو مانتا ہے اس کا رویہ بتائے اس کا طریقہ بتائے اس کا انداز بتائے کہ یہ کون ہے عزیزوں معاشرے میں گم ہو جانا کونسا ہنر ہے بھیڑ میں گم ہو جانا کونسا ہنر ہے ہنر تو یہ ہے کہ لاکھوں میں منفرد نظر آئے اور جو منفرد نظر آتا ہے اس سے نقصان کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لوگ بھیڑ میں گم ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں لیکن جو منفرد ہو جاتا ہے وہ بچ نہیں پاتا اور علی کے نام پہ تو مرنے میں جو مزا ہے وہ جینے میں نہیں ہے ٹھک رہے نا میری باتوں سے اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو میری مثال لے لیجئے علی کے نام پر جینے والے تو بہت تھے مرنے والا میسم ایک طور آگے دکھاؤ میسم اتمار ایک ہی گیا ہے نا اس اندرہ سے آج تک چودہ سو سال کے بعد اس کا نام ہمارے خون میں ہرادر ہرارت ڈال دیتا ہے جیسے ہی میسم اتمار کا نام آتا ہے مولا اپنے ساتھ اپنے اس چانے والے کو لے کے چل رہے ہیں نستے سے گزر رہے ہیں ایک درخت کو دیکھ کر فرمایا میسم یہ درخت بڑا ہوگا اور اسی پہ تمہیں سولی دی جائے گی اور تم سے کہا جائے گا کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ تم میری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے پھر تمہیں یہاں پر لٹکا دیا جائے گا تمہارا لاشہ بہت دنوں تک لٹکا رہے گا تو میسم روزانہ اس درخت کو پانی بڑھا دیتے ہیں روزانہ میسم اتمار اس درخت کی جڑ میں جا کے پانی ڈالتے تھے کسی نے پوچھا درخت تو بہت سارے ہیں تم اسی درخت کو پانی کیوں ڈالتے ہو کہنا یہ درخت تو وہ ہے نا جو میرے علی کی نگاہوں میں ہے جو درخت علی کی نگاہوں میں آ جائے وہ کتنا بڑا کتنا مقام رکھتا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ مرنے میں کتنا مزا ہے علی مولا کے نام پر مرنے میں کتنا مزا ہے حجر ابن عدی حجر ابن عدی سے پوچھا جب فلاں نے ضرورت کیا رہی ہے مجھے نام لے رکھتا ہے ممبر پاک ہے بھئی جب حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کا وہ صحابی جن کی شہادت پہ حسنین نے دکھ منایا غم منایا عذا کی غم میں مبتلا رہے حسنین علیہ السلام کہ میرے بابا کے صحابی کو تم نے ایسے مار دیا اور جب معاہدہ کیا تو اس میں لکھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے تو حجر ابن عدی سے پوچھا فلاں نے کہ تمہارے بیٹے کہا ہیں کہا وہ صفین میں شہید ہو گئے کہا کہ علی نے اپنے بچے بچا لیے اور تمہارے بچے صفین میں مار دیئے مروا دیئے قتل کروا دیئے تمہارے بچے تو مر گئے علی کے اپنے بچے زندہ ہیں کہا نہیں میں علی سے شرک ہوں میں زندہ ہوں علی شہید ہو گیا اس حوصلے کے لوگ پتہ ہے کہ ابھی یہ جملے بولنے پہ ایک گدھی سے زبان کھچی جائے گی پتہ ہے ابھی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا علی کی محبت کے اظہار میں آج ہم بڑے اچھے دور میں بھائی مائک پر بات کر رہا ہوں آپ کے نعرے کی آواز روٹ تک جا رہی ہے کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ مولا علی کا نعرہ نہیں لگاؤ گا لیکن نعرہ تو محسمِ دمار کا تھا نعرہ تو سلمانِ فارسی کا تھا نعرہ تو حجر ابن عدی کا تھا نعرہ تو ابن سکیت کا تھا ان لوگوں کے جن کی زبانیں کھچی گئی ہیں صرف علی بولنے پر موسیقی